جانکاری مطابق ہری کے دریائے دویچ اسولے پانی دا پدر تین لاکھ ایک سو کارٹ کیوسک ہے جدکہ داؤنس ریمنو دو لاکھ چراسی یا نو سو سنتالی کیوسک پانی شڑیا گیا اسلام علیکم میبر امید کرتا ہوں سب خیاریہ سے ہوں گے آج جی دریائے ستلوج کی تازہ ترین صورتحال سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں جی اس وقت جو ہے دریائے ستلوج میں جو سلاب کی صورتحال ہے ہیڈ سلیمان کی پر ایک لاکھ سے جو ہے اوپر کیوسک جو ہے پانی پہنچ چکا ہے اور مسلسل پانی میں جو ہے اضافہ ہو رہا ہے اور اگلے چوبیس گھنٹوں میں جو ہے مسلسل اضافہ ہونا ہے اور یہ جو سطح ابھی ایک لاکھ سے اوپر ہوئی ہے یہ تقریباً دو لاکھ بیس ہزار سے ڈھائی لاکھ کیوسک تک پہنچ جانی ہے اور جو ہیڈ گھنڈا والا سنگ ہے وہاں پر جو ہے پانی میں کمی واقع ہوئی ہے تو وہاں پر جو ہیڈ گھنڈا سنگ پر پانی چل رہا ہے وہ تقریباً دو لاکھ ساٹھ ہزار کیوسک چل رہا ہے اور اس کے علاوہ جو ہری کے ہیڈ ہے انڈیا سے جہاں دو دریائے ملتے ہیں سات لو جور بیاس تو ہری کے کے مقام پر جو ہے دو لاکھ اسی ہزار سے اوپر پانی چل رہا ہے تو آگے جو ہے کافی سارے جو پنجاب کے علاقے ہیں تو وہ ڈوب چکے ہیں انڈیا میں تو لوگوں کے میسیجز بھی آ رہے ہیں کہ چھ دن سے جو ہے ہمارے ٹک ٹاک نقصان ہو رہے ہیں اور پانی جو ہے ڈیلی بیسیز پہ پڑھتا ہی جا رہا ہے اور لوگوں کے جو ہے گھر ختم ہوتے جا رہے ہیں اور ساز و سمان جو ہے وہ بھی دریا کی زد میں آ رہے ہیں تو یہ صورتحال ہے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں صورتحال سے تو جو پاکستان میں صورتحال ہے کسور میں کافی نقصان ہو رہا ہے پینتیس چالیس دیہات جو ہے زیر عاب آ چکے ہیں اور لوگوں کے مال مویشی جو ہے ایک خبر یہ بھی آئی ہے کہ لوگوں کے مال مویشی اور تقریباً پینتالیس لوگ دریا میں جو بہ کر انڈیا پہنچ گئے ہیں کیونکہ یہ دریا جو ہے کبھی پاکستان میں انٹر ہو جاتا ہے اور کبھی انڈیا میں یہ قصور سے جو ہے کبھی انڈیا چلا جاتا ہے اور کبھی پاکستان تو اس طرح کافی سارے لوگ سننے میں آیا ہے کہ پاکستان سے چلے گئے ہیں یہ سچ ہے یہ جھوٹ لیکن یہ خبر بھی ملی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے دریائے سطلج جو پاکستان میں بلکل شروع ہو جاتا ہے تو وہ سلیمان کی کے مقام پر شروع ہوتا ہے اور یہ پھر سارا پاکستان میں ہی بہتا ہے تو آگے جو ہیڈ اسلام ہے ہیڈ اسلام پر ابھی پانی کا وہی لیول چل رہا ہے تو اس میں ابھی تیزی نہیں آئی تو کال تک اس میں بھی تیزی آنا شروع ہو جائے گی تو یہ صورتحال ہے جی سطلج کی جن لوگ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک پیج کو لائک کریں تاکہ نئے نوٹفیکشن آپ لوگوں کو ملتے رہیں تو ویور ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں اللہ حافظ